اسلام علیکم پاکستان جو برنگ بچ سبی کا آغاز کرتی ہوں اور آج ہے مندے فریش فریش دو دن کی بہت ساری ورکنگ اور آج کا میسیج میں آپ کو کیا دوں آج سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گی کہ جب آپ ہمارا مارنگ شو دیکھتے ہیں اور اس میں بہت زبردست سیگمنٹ ہوتے ہیں جو بہت آپ اپس شیئٹ کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ انفرٹینمنٹ سیگمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ آپ انترٹین بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور اویئر بھی ہو رہے ہوتے ہیں اب کیا ہے میں آپ کو آج کلیئر کروں جب میرا ہیلتھ سیگمنٹ ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو آپ کے کچن میں موجود ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ہربلسٹ کو بلوا کے وہ تمام چیزیں جو آپ کے روٹین کے مطابق آپ کے کچن میں موجود ہیں جیسے گرمسالہ ہے دار چینی ہے دہی ہے پودینہ ہے تو کچھ چیزیں آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں شہد ہے خجور ہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کس طرح استعمال کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہم یہاں پر کرتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اویر کرسکے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے ہیلتھ سیگمنٹ پھر ہمارا بیوٹی سیگمنٹ ہوتا ہے بیوٹیشن جو اپنا فائننشل یعنی کہ بیوٹیشن اسکلز ہم ان کے پرموٹ کرتے ہیں اور اس کے طرح وہ اپنا بزنس کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے اپنا سالون چلا سکتے ہیں کسی کی مہتاج نہ ہو تو ہمارا جو ہوتا ہے ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہوتے ہیں جس میں ہلتھ بھی ہے بیوٹی بھی ہے اس کے اندر ہمارا کوکنگ سیگمنٹ بھی ہے پھر ہم کچھ برائیڈل پریزنٹیشن جیسے ڈریسز پرموشن تو ہمارا برائیڈل پریزنٹیشن بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ یوت کو بڑا اپیشیٹ کرتے ہیں ان کا پینٹنگ کانٹسٹ ہو گیا یا پینٹنگ اگزیبیشن ہو گئے یا ہم لوگ پینٹنگ پرموشن پھر ہم سکولز کے ہم بہت سارے سیگمنٹ یہاں پر کرتے ہیں جس میں ویج کمپٹیشن بھی ہے ان کے پروجیکٹ ابھی کل اسپیشل سیگمنٹ ہوگا جو آئیشہ بھوانی سکول آئے گا جو بچے جو ہیں وہ پروجیکٹ جیسے گرین ہم اپنے ملک کو کیسے کر سکتے ہیں میں کہوں گے کہ یہ ایک میرا مارنک شو بڑا یونیک سا ہے جس میں ہر طرح جس میں ٹیلنٹ کی پرموشن ہو سکے ہمارے لوگوں کو اویرنس مل سکے اور ہمارے ملک میں کتنے خوبصورت پراؤڈ ٹو بی پاکستانی لوگ ہیں ہم ان کو پرموٹ کر سکیں تاکہ آپ کو پتا چلے کون سے سے لوگ ہیں جو واقعی میں انسپریشن ہے اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ ایسے میرے ذہن میں سبھی کچھ سیگمنٹ ہی نکل گئے لیکن بہت سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں جو ہم لوگ یہاں پر ڈیس کے مطابق جیسے 14 اگرست ہے 6 ستمبر ہے پچیس دسمبر ہے ہم ہر طرح کی کلچر ڈی ہے سندھی اجرک کے اوپر ہم لوگ یہاں پر کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا موٹو ایک ہی ہوتا ہے ہماری پاؤزیٹیویٹی ایک ہی ہے کہ پراؤڈ ٹو بی پاکستان اور یہ ہیں ہمارے لوگ جو بہت ڈیسرونگ اور بہت ڈیسرونگ اور ہم لوگ کے درمین وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگ اتنے کیپیبل نہیں ہوتے تو ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک پلیٹ فرم ملے اور وہ ہے وینس ایس ڈی ٹی وی چانل کا تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو دنیا میں شیئر کر سکے آن لائن بزنس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا تو کسی کے لیے کوئی بھی ہیڈل نہیں ہے کوئی ایسی پوبلم نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ کو یہاں پر کوئی بلانے کے لیے کوئی پوبلم کیلئے ہوتے ہیں اچھا کمیٹمنٹ کی نہیں ہم یہاں پر آپ کے لیے تمام طرح کی فیصلیٹیشن پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو انہینس کر سکے آج میں نے آپ کو میسیج تو نہیں لیکن میں نے آپ کو اپنے مورننگ شو کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہے اور ایک بار پھر کہہ دوں کہ ہمارے مورننگ شو گوڑ مورننگ وچ سبھی میں آپ ہیل سیگمنٹ دیکھتے ہیں بیوٹی سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہمارا کوکنگ سیگمنٹ ہوتا ہے ٹیلنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے فیشن ڈیزائنگ ہوتی ہے ڈوڈور کوریج ہوتی ہے اور اگر آپ بھی ٹیلنٹ ہیں تو ٹیلنٹ ہیں ہم مورننگ ہو جنگ نمبر ہے ٹیلنٹ ہیں یہاں پر کیونکہ بریک لینی ہے تو یہاں پر ہم بریک لیں گے لیکن آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آج آپ کو پھر زبردست ہیلتھ آویرنس دی جائے گی ہرپلسٹ موجود ہیں اور کون لوگ ہیں ابھی نہیں بتا رہی ہیں جب آپ پرگرام دیکھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا لیکن یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورننگ سبھی کے ساتھ